اردو جسے کہتے ہیں تحریب کا چشمہ ہے وہ شخص محذب ہے جس کو یہ زبائی اپنی سوچ کو لفظوں کا روپ دھار کر سامین کے سامنے پیش کرتی یہ ہے علینا عرفان جو ہے تو ایک خاتون خانہ لیکن ساتھ ہی ہے لکھاری بھی یہ بسیکلی ایک فیس بک پیش تھا جس کے ذریعے ہم اپنی تحریریں وہاں پوست کر سکتے ہیں ایڈمنز جو ہیں اس کو پھر پبلش کرتے ہیں اسی پیج پہ اس کے بعد اگر آپ کے بہت سارے لائکس ہو جاتے ہیں آپ کو بہت اچھے کامنٹس ملتے ہیں تو پھر یہ بگ بی کے تحت یہ ایک گروپ ہے تو پھر بگ بی والے ہمیں انام کے طور پر کسی بھی اچھے رائٹر کی بگ بھی گفٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ پیج بگ بی کی ایڈمنز کہتی ہیں نووارد لکھاریوں کے لیے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر ان کی صلاحیتوں کو مسید نکھار ملتا ہے یہ میں نے ایک گروپ بنایا تھا نئے بچوں اور نئے رائٹرز کے لیے جو کہ مجھے میرے پیج پہ ہی میسیج کیا کرتے تھے کہ ہم اپنا کام پبلش کروانا چاہتے ہیں تو میں نے ایک پلوز گروپ میں ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہا گروپ کا نام ہے پاکستان بلوگرز، رائٹرز، ریڈرز اور پویٹس اور اسی پلیٹ فارم کے تھوہ ہم یہ ایونٹ کرواتے ہیں پاکستان بلوگرز، رائٹرز، ریڈرز اور پورٹری کے سیرے اتمام تقریب میں بڑی تعداد میں پیچ پر لکھنے والے اور پڑھنے والوں نے شرکت کی کیمرامین دلیب کمار کے ساتھ سدوسی ڈان نیوز کراچی حبردار جو آگے سے کوئی چون چران کی، برداشت کر بلکل ایسے ہی جیسے شادی کی پہلی رات میں نے تجھے برداشت کیا تھا بسم اللہ پڑ کے تیرا گھنگٹ اٹھایا تھا اور اس تک فریلا پڑ کے رکھ دیا